السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست موقعیس اچھا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو آپ نے جو لاب برڈ رکھے میں ہیں ان کی پروگریس کیا ہے ان کا کیا چل رہا ہے تو اللہ برڈ نے پہلے انڈے دیئے تھے پھر ان کی بچے نکلیں ہیں نہیں نکلیں ہیں کیا ہوا ہے تو جو لوگ پرانے شروع سے میری ویڈیو دیکھتے آ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ میں پہلے جو ہے فشر کا ایک جوڑا لے کر آیا تھا تو وہ میں نے لائے تھا لیکن اس جوڑے نے میرے پاس بریڈ نہیں کی تو اس میں ایک تو میل کنفارم تھا دوسرا جو ہے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ میل ہے کہ فیمیل ہے کیا لیکن انہوں نے نیسٹ بناتے تھے لیکن انڈے بغیرہ نہیں دیتے تھے ٹھیک ہے تو میں بھی شاید دونوں میل تھے تو وہ والا پیر تو اتنا کام نہیں کیا پھر اس کی مادی جو ہے جس کو فیمیل سمجھتا تھا میں وہ مر گئی اور پھر اس کے بعد میرے ایک دوست تھا تو اس سے میں نے بات کی تو اس کو جو ہے میں نے اپنا وہ والا میل دے دیا اور اس سے جو ہے میں نے اس سے کہا کہ مجھے جو ہے ایک فیمیل دے دیں اور میرے والا میل لے لیں تو یہ اپنے پاس کوئی پیر لگاوا تو وہ دے دیں اور مطلب اس طرح سے وہ کر لیں تو وہ میل میں نے اس سے دے دیا اور اس کے پاس فیشر کا ایک پیر لگاوا تھا تو میل جو تھا وہ فیشر تھا اور فیمیل جو تھی وہ یلو فیشر تھی تو وہ پیر اس نے مجھے دے دیا اور وہ اس وقت فیمیل لوڈٹ تھی اور انڈے دینے والی تھی تو وہ پیر اس سے میں لے آیا اور وہاں پہ وہ کراس ہو رہے تھے پھر ادھر آکے یہ سیم مٹکی لگی ہوئی تھی یہ مٹکی اس جگہ اوپر لگی ہوئی ہے یہاں پہ میں نے نیچے ہوتا رہا ہے اسے ابھی تو پھر لگا ہوتا تھا پھر یہاں پہ بھی آگے وہ کراس ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے انڈے دینا سٹارٹ کر دیا تو پانچ انڈے انہوں نے دیئے تھے پاس ٹائم اور وہ آٹھ مہینے کے تھے آٹھ مہینے کے تھوڑے اوپر نیچے تھے مطلب اتنی ایج تھی آٹھ مہینے کے قریب تو انہوں نے انڈے دیئے اور پانچ انڈے دیئے لیکن ان انڈوں میں وہ سارے انڈے خراب ہو گیا جو پہلی دفعہ اس نے دیا تھے جو پہلے میں ویڈیو ایک اپلوڈ کر چکا ہوں تو وہ ان انڈوں میں سے بچے نہیں نکلے وہ سارے انڈے خراب ہو گیا مطلب ایسا نہیں تھا کہ جو اس میں ڈیڈن شیل ہوا یا اس طرح کچھ ہو انڈے وہ سارے بلکل خالی تھے اس میں بچے بنے ہی نہیں بلکل تو پھر وہ انڈے میں نے ہٹا دیئے جب میں نے انہوں نے کچھ دن دیکھا مطلب پچیس دن بائیس سے اوپر اوپر تو وہ بلکل ہی ایسا بھی نہیں ہوا کہ جو ہے بچے بنے ہوئے ہوں تو میں نے جو ہے وقت سے پہلے وہ کر دیا ہوگی نہیں نکل رہے ایسا کچھ نہیں میں نے انہوں نے صحیح کر کے چیک کیا تھا بیچ میں ایک انڈے میں بھی بچے نہیں بنایا تھا بلکل انڈے خالی تھے جیسے مطلب سادھ انڈے ہوتے ہیں نارمل اسی طرح سے تو کوئی بھی بچہ نہیں نکلا اس میں سے تو وہ جو ہے میں نے وہ انڈے اٹا دیئے پھر اس کے بعد کچھ دن گزرے پھر یہ جوڑا جو ہے دوبارہ سے کراس ہونا سٹارٹ ہو گیا اور اس نے جو ہے دوبارہ سے انڈے دیئے اور دوبارہ سے جو ہے اس نے دیئے ہیں دوبارہ اس نے چھے انڈے دیئے ہیں اور چھے انڈوں کے بعد جو ہے اس کے جو ہے بچے ہیچ ہو چکے ہیں اور چھے اس دفعہ سارے کے سارے انڈے فرٹائل تھے چھے کے چھے انڈے ان میں سے جو ہے انڈ بچے بنے اس میں چار بچے اس کے ہیچ ہو چکے ہیں میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں اور دو انڈے بھی باقی ہیں وہ فرٹائل ہیں لیکن ابھی اس میں سے بچے نہیں نکلے تو دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے اس میں سے بھی بچے نکلتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر میں اپ ڈیٹ کرتا روں گا ایک تو یہ چیز ہوگی اور دوسرا یہ کہ یہ دیکھیں ابھی مٹکی میں نے یہاں پہ نیچے ہوتا رہی ہے یہاں اوپر لگی ہوئی تھی تو مٹکی جو ہے میرے خیال میں تو صحیح نہیں ہوتی آپ نے جب اس کا گٹیج لینا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے آپشن دیا باکس لگانے کا باکس بیسٹ ہوتا ہے اس طرح پرندے جو ہے ڈیٹرپ ہوتے ہیں آپ اتار ہوگے دیکھو گے پھر دوبارہ مٹکی لگاؤگے تو پرندے خراب ہوتے ہیں ان کے انڈے خراب ہونے کا ڈار ہوتا ہے باکس جیکھیں اب اس جوڑے کا باکس لگا میں تو یہ جوڑا با کرک سوی باکس درزار کھول کہ ہم دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے اندر نہیں ہے کیا ہوئے بچے کیسے تو آسان ہوتا ہے لیکن اس طرح دیکھنا جو ہے آسان نہیں ہوتا تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جس نلال برڑ رکھیں یا اور بھی بڑڑ رکھیں تو ان کو باکس لگائیں مٹکی جو ہے وہ نہ لگائیں ٹھیک ہے تو مٹ کی مطلب فنچز ہوگی جاوا ہوگی ان کے لئے چل جاتا ہے لیکن جو ہے وہ کیونکہ بہت ساری تعداد میں رکھنی پڑتی ہیں اور بہت ساری وہ ہوتے ہیں تو لاب برڈ الاغ الاغ کیج وائز لوگ زیادہ تر رکھتے ہیں یا اس طرح رکھنے چاہیے تو وہ الاغ موٹیشن ہوتی ہیں مطلب ان کو ہم کالونی میں اس طرح رکھنی سکتے ہیں تو اس لئے کیج وائز رکھنی پڑتی ہیں تو اس وجہ سے باکس لگانا جو ہے بیسٹ ہوتا ہے باکس میں مطلب بندہ چیک کر لیتا ہے آسانی سے وہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب اس کے بچے بغیرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس جوڑے نے بریڈ کرنا سٹارٹ کے تھی مجھے لاب بٹ پسند تھے میں اسی لیے کر آیا تھا لیکن میرے پاس وہ والا جوڑا بریڈ نہیں کر رہا تو اس سے میرا دل جو ہے ذرا وہ ہو گیا کہ یہ بریڈ نہیں کرتے ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ میرا دل اگر تھا کہ صحیح نہیں تو اب یہ چیز کہ کئی لوگ ہوتے ہیں شوکین ہوتے ہیں شوکیاں طور پر رکھتے ہیں کوئی لوگ آتے ہیں جو شوکین بھی ہوتے ہیں بزنس کی طور پر رکھتے ہیں کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کو دیکھیں بزنس کے طور پر بھی اس میں بڑا منافع ہے تو اس طرح اس سلح سے آتے ہیں تو لاب برڈ جو ہے مطلب فائدے مند پرندہ ہے لیکن جب ایک شوکین بندا یا بندہ ایک رکھتا ہے تو جب اس کی فائدہ نہیںелиہتا تو اس کا دل تو وہ ہو جاتا ہے لیکن جو شکین بندا ہوتا تو اس کا دل تو وہ نہیں ہوتا всё لیکن جو ابھیم بزنس کے حساب میں رکھتا ہے ان کا دل وہ جاتا دا peptہیہ کیا blocking ری ہے ابھی مارے ایک دوست ہے اس نے کوکٹیل زیادہ پسندے کے نہیں، کیونکہ اس کو بات کوکٹیل آپ اچھی بریڈ کر کر رہے ہیں اور لگتار کر رہے ہیں اور لابج بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں لیکن ایسا ایسا اس نے لابرٹ جو کم کر دیے پھر بالکل ہی ختم کر دیے اب میں بھی ایک دو جوڑے ہوں اس کے بعد تو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ بریڈ صحیح نہیں کرتے کیونکہ اس نے کالونی میں رکھے ہوئے تھے بریڈ پہلے تو کرتے رہے پھر بیس میں کچھ ٹائم انہوں نے بریڈ نہیں کی صحیح سے تو اس وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ ہو گیا اور اس نے جو ہے لابرٹ کو مطلب ختم کر دیا تو لازمی نہیں ہے مطلب ہر ایک بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے اور میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ لوگ جس بندے کے پاس جو شوقین ہوتا ہے جس کے پاس جو چیز ہی بریڈ کر رہی ہوتی ہے اس کو وہ چیز زیادہ پسند آنے لگتی ہے تو لابرٹ جن کے پاس آپ زیادہ بریڈ کر رہے ہوں گے ان کو وہ پسند ہوگا جن کے پاس کوکٹیل کر رہے ہیں اس کو وہ پسند ہے تو لابرٹ بھی ایک اچھا بریڈ کرنے والا پرندہ ہے لیکن اس کو پرابر اس طرح سے رکھا جائے اور وہ چیز کی جائے تو جہی یہ فائدہ دے گا اور آج کل ویسے بھی زیادہ demand چاہ رہی ہے اس کی تو جو ہے فائدے مند ہے لیکن میں شوقین بندہ ہوں شوقین بندوں کے پاس پرندے بریڈ کریں نہ کریں لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کو رکھتے ہی ہیں لیکن جو بزنس کے طور پر رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پرندہ بریڈ کریں تو جب نہیں کرے گا تو وہ کہے گا کہ یہ بریڈ نہیں کرتا وہ اس کو نکال دے گا تو کئی اب نکالے گا پھر جا کے کسی اور کے گھر وہ کیا ہے وہاں پہ ایڈیسٹ ہو گیا وہاں پہ بریڈ کر دی تو پرندوں کو اتنی جلدی اس سے تنگ ہو کر وہ نہیں کچھ تھوڑا ٹائم دیں جو ہے پھر وہ بریڈ کریں گے اگر آپ اٹھے لیں گے تو وہ جلدی بریڈ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے بڑا جوڑا لیتے ہیں تو وہ ٹھوڑا ٹائم لگاتا ہے وہ پرانی یادے یاد کرتا رہتا ہے اسی جگہ کو جہاں پہ وہ پہلے رہتا تھا تو نئی جگہ پہ ایڈیسٹ ہونے میں اسے ٹائم لگتا ہے تو اس لیے وہ بریڈ پر نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تھیں کچھ جو میں نے مطلب شکر کرنے تھی آپ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے فضول باتیں نہیں کرتے اس طرف کام کے میں آپ کو پرگرس سکھاتا ہوں اس کے قرارے گیے ہمارے پر لگتا ہے اور اس جوڑے نے دیے ہوئے پچے یہ اس فیملین ہیں اور یہ ملی کرنی ہے لم Partner ملی کرنے پیر ملنہ پیر پتہ چلے گا یہ بچے بڑے ہوں گے کون سا کلر بنتا ہے ان کا کیا ہوتا ہے تو وہ چیز تو یہ چیز ہو گیا اب ایک اور چیز کی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بہر بہر سی آپ کو نظر آ رہی ہے تو میں نے ان کے کیج میں جو ہے شہتوت کی سٹیک لگائی ہیں تو اب جب اس نے انڈے دے دیئے تھے تب تو اس نے مطلب یہ ہے میں نے بانس کے اس کو پتے بغیرہ دیئے ہیں بانس کے تو اس نے بانس کے پتوں سے جو ہے یہ نیسٹ بنایا اور صحیح بھر کے بنایا مذہدار سا پھر انڈے دے دیئے پھر جب بچے نکلنے کے قریب آئے تو پھر انہوں نے اس طرح ہی ملنے سے کیا کہ یہاں پہ نرم نرم سا اوپس اس کی چھال سٹیک کی اوپس سے اتارنے لگی اور وہ پھر جا کے اس نے یہ دیکھیں یہاں پہ جوڑے ہوئی ہے تو یہ سراخ تو اس نے بند کیا وہاں اونچہ کیوئے اس جگہ سے یہاں سے یہ انٹر آنٹ نہیں ہوتے ہی اوپر سے کیج کے چھت کے ساتھ تو یہاں سے یہ اندر آتے جاتے ہیں باہر ہوتے ہیں تو یہ تھا میرا جوڑا اور فائنلی الحمدللہ اس نے جو ہے بریٹ کرنا سٹارٹ کر دی مجھے جو ہے اللہ بٹ کا کافی وہ تھا کہ جو ہے مطلب ایک آہ اس طرح سے کہ میرے پاس بریٹ کریں لیکن بریٹ نہیں آ رہی تھی ان کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ انہوں نے جو ہے بریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اب ایک دفعہ جوڑے کا ایڈیسٹ ہونا تھوڑا ٹائم لگاتا ہے جب ایک دفعہ وہ ایڈیسٹ ہو جاتا ہے پھر وہ بریٹ کرتا رہتا ہے اور ایک اور چیز یہ یاد رکھیں کہ جب بھی لیں آپ پٹھے لیں پینچار مینے کے یا مطلب اس طرح تو وہ پٹھے لے کر ہی جو ہے آپ بریٹ کروائیں اگر آپ بڑا پیر بریڈر پیر لیں گے تو وہ پھر ایڈیسٹ نہیں ہوگا اور ایسا نہیں ہے کہ سارے پرندے ایسے ہوتے ہیں کوئی ایڈیسٹ ہو بھی جاتے ہیں لیکن میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو جو میں نے پرندے بڑے خریدیں بریڈر خریدیں انہوں نے صحیح سے بریڈ نہیں کی اور بلکل کسی نہیں کی کبھی کی نہیں ہے لیکن جو جو میں نے بچے خریدیں جیسے کہ جاوا ہوگی جیس ماشاء اللہ سے بہت اچھی بریڈ کر رہے ہیں تو یہ بی پٹھوں کا ہی جوڑا تھا مطلب ready to breed تھا اور وہ مطلب لڑکا جاننے والا تھا دوست تو وہ اس نے مجھے جو ہے اچھا ہی جوڑا دیا تاکہ یہ بریڈ کرنے لگیا اب اس کے ساتھ جو ہے میرے پاس یہ در جو ہے لوٹینو فشری کپیر لگاوا ہے ریڈ آئیز تو وہ جو ہے ابھی تگلیسٹ بناتے ہیں اس میں جو ہے ایک میٹو میل ہے کنفرم دوسرے بی فیمل لگتی ہے کنفرم لیکن ابھی تک جو ہے انہوں نے ب دے کر آیا تھا وہ کہہ تھا کہ اس نے انڈے دیئے میں اور وہاں پہ جو ہے اس نے دکھایا بھی تھا کہ اس نے جو ہے دو انڈے دیئے میں اور یہ وہ اور مطلب اس طرح سے لیکن اب اللہ جانے کی کیا چیز تھی لیکن اس جوڑے نے میرے پاس بریڈ نہیں کی لیکن یہ جوڑا جب شروع ہو گیا اب یہ ایک دفعہ ایڈیسٹ ہو گیا اب یہ آگے بریڈ کرتا رائے گا اب یہ دوسری دوسرا کلچ ہے اس کا پہلے کلچ میں سارے انڈے خراب ہو گئے دوسرے کلچ میں چھے انڈے نے دیئے چار بچے نکل آئے اور دو انڈے ابھی باقی ہیں تو باقی نارمل روٹین میں پانی جو ہے میں ان کو صبح شام چینج کرتا ہوں ساف پانی دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے دانے میں چینہ وغیرہ چل رہا ہے اور باریک کنگنی اور سورج مکھی بیچ میں جوی اور اور بھی کچھ چیز ہوتی ہیں لیکن ابھی جو ہے میرے پاس دانہ دوسرے تیسر دن ختم ہوا ہے اور یہاں سے دو میل گاؤں ہیں یہ یہاں سے ملتا نہیں ہے اس کیلئے مجھے سپیشل اٹک یا پھر پرابل پنڈی جانا پ� ہوں گا پھر وہاں پہ جاؤں گا تو ان کا جو پراپر ایک وہ مکس ہوا با دانہ ہوتا ہے وہ لے کروں گا لیکن ابھی فی الحال جو ہے یہ دانہ اور میں ان کو ساف فوڈ بوائل رائس اگ فوڈ اور یہ دے رہا ہوں آگے کیلشن مغرب پڑے میں ہے سمدری جھاگ بھی پڑی ہے وہ کیلشن چاک جو ہے وہ پڑے نمک بھی پڑے نمک کا پتھر وہ دیکھیں سائٹ پہ تو اس طرح سے تو یہ ایک ان کی میں نے روٹین بنائی ہوئی اس طرح سے اور یہ پیر ماشاءاللہ سے اچھی اب بچے کی پروگرس شروع ہوگی اب بچے بڑے ہوں گی بچوں کے کلر کون سے بنتے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایسا ایسا بس ہوتا ہے جا رہا ہے ایسا ایسا اور اس طرح شوق بڑھاتے جائیں گے اور میں اپ ڈیٹ آپ کو کرتا جاؤں گا تو یہ کر دیتے ہیں دروازہ ہم بند اس مٹی کو میں دوبارہ ویڈیو جب اینڈ کر دوں گا پھر اوپر وہ لٹکاتا ہوں یہ اب یہی رولہ ہوتا ہے انہیں کہ وہاں پہ اوپر لٹکانی ہے تو یہ دوسرا پیر یہ میں آپ اس کو ادھر سے باہر نکلے گا یہاں باکس میں اس سے باہر نکالتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا ہے یہ دیکھیں یہ اب ریڈ آئیز میں ہے تو یہ جوڑا ہے دوسرا لیکن انہوں نے اب تک بریڈ نہیں کی ہلک کی بڑے مزیدار سیتمند سا ہے جوڑا لیکن پتہ نہیں بریڈ نہیں کر رہے اب اللہ جانے کیا مسئلہ ہیں ان کا دیکھتے ہیں کچھ ٹائم اور سال تو اسے ہو چکا ہے ابھی تک تو اسے نہیں کی پیسے سیزن میں بھی نہیں کی یہ سیزن بھی گزرتا جا رہا ہے اس میں بھی نہیں کی تو پتہ نہیں کرے گا بھی یا نہیں کرے گا یا کیا کرے گا کچھ پتہ نہیں اس کا تو بس یہی دو جوڑے میں نے لگائے ہیں اب ایسا ایسا جو ہے ان کا بڑھاتے جائیں گے آگے پھر اللہ خیار کرے اب یہ بچہ نکلنے لگے پھر ان کو پھر اللہ شفٹ کریں گے مطلب وہ چیز ہوتی رہے گی لیکن ابھی یہ اپ ڈیٹ ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پروگرس اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائٹ کرنے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازم ملتا رہے اور میری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیئے کرو بھائی تھوڑا بہت زیادہ پروموشن کرو دو میرا بھی اتنی ویڈیو میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں تو اتنا تو بنتا ہی نا تو جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بس یہ چیز تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے تو آمی یاد رکھیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ